رات کی دیڑ بجے فون آتا ہے بیٹا فون اٹھاتا ہے تو ماں بولتی ہے جنم دن مبارک ہو لاللہ بیٹا گصہ ہو جاتا ہے اور ماں سے کہتا ہے صبح فون کرتی اتنی رات کو نین کیوں خراب کی کہہ کر فون رکھ دیتا ہے تھوڑی دیر بعد پتا کا فون آتا ہے بیٹا پتا پر گصہ رہی کرتا بلکہ کہتا ہے صبح فون کرتے پھر پتا نے کہا میں نے تمہیں اس لیے فون کیا ہے کہ تمہاری ماں پاگل ہے جو تمہیں اتنی رات کو فون کیا وہ تو آج سے پچیس سال پہلے ہی پاگل ہو گئی تھی جب اسے ڈاکٹر نے آپریشن کرنے کو کہا اور اس نے منع کیا تھا وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئی پر آپریشن نہیں کروایا رات کے دیڑ بجے کو تمہارا جنم ہوا شام چھے بجے سے رات دیڑ بجے تک وہ پرسو پیڑا سے پریشان تھی لیکن تمہارا جنم ہوتی ہی وہ ساری پیڑا بھول گئی اس کے خوشی کا ٹھکارہ نہیں رہا تمہارے جنم سے پہلے ڈاکٹر نے دستاقت کروائے تھے کہ اگر کچھ ہو جائے تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے تمہیں سال میں ایک دن فون کیا تو تمہاری نین خراب ہو گئی مجھے تو روز رات کو پچیس سال سے رات کے دیڑ بجے تک اٹھاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو ہمارے للا کا جن اسی وقت ہوا تھا بس یہی کہنے کے لئے تمہیں فون کیا تھا اتنا کہہ کے پتا فون رکھ دیتے ہیں بیٹا سن ہو جاتا ہے صبح گھر جا کر ماں کے پیر پکڑ کر مافی مانگتا ہے تب ماں کہتی ہے دیکھو جی میرا لال آ گیا پھر پتا سے مافی مانگتا ہے تب پتا کہتے ہیں آج تک یہ کہہ دیتی کہ ہمیں کوئی چنتہ نہیں ہماری چنتہ کرنے والا ہمارا لال ہے پر اب تم چلے جاؤ میں تمہاری ماں سے کہوں گا کہ چنتہ مت کرو میں تمہارا ہمیشہ کی طرح آگے بھی دھیان رکھوں گا تب ماں کہتی ہے ماف کر دو جی بیٹا ہے ہمارا سب جانتے ہیں دنیا میں ایک ماں ہی ہے جسے جیسا چاہے کہو پھر بھی وہ گال پر پیار سے ہاتھ فیرے گی پتا اگر تماشا نہ مارے تو بیٹا سر پہ بیٹھ جائے اس لئے پتا کا سخت ہونا بھی ضروری ہے ماتا پتا کو آپ کی دولت نہیں بلکہ آپ کا پیار اور وقت چاہیے انہیں پیار دیجئے ماں کی مامتہ تو انمول ہے آشک کرتی ہو کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اس کہانی پسند آئی ہے